کتنا ٹائم دینا پڑتا ہے تو اگر یہ اب ہماری اتنی سالوں کی میند جو ہے یہ ایک پال میں ضائع کر دیں گے تو کیا ہوگا یہ بہت زیادتی ہے سپریم کورڈ نے ایکشن لیا ہے پی ٹی اے کو کہا ہے کہ یوٹیوب کو بین کر دو تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک عبد الرحمن نے یہ نیوز نہیں سنی تو ابھی میں نے سوچا کہ اس کے پاس جاتے ہیں پہلے اسے بتائیں گے کہ یوٹیوب بین ہو رہی ہے اللہ کرے نہ ہو بہت برا ڈیسیجن ہے تو بہت 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 برا ڈیسیجن ہے کیا کہوں ہمیں پہنچ گیا ہم آپ کے پاس یہ کہ آپ کو نیوز دینی ہے جی بول دیں ہکم کریں ایسا ہے ایسا ہے پھلا سانس لیلے بیٹھ جائے در موٹ ساکر پر بیٹھ یوٹیوب بین ہو رہی ہے اوہ میں آسف ہوں نہیں کتا 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 خراب ہو گیا کتا 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 جا کتا 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 محصہ کتا 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 اور اب پھر بین لگا دو اور پھر ان بین کر دو پھر بین لگا دو یہ کوئی حال نہیں ہے یار یہ اوپر سے آپ سارے ملک کا جو اتنا ڈالر آ رہا ہے یہ ابھی مجھے پتا چلا ہے جو چار سو ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کمپنیاں کرنے لگے تھی پاکستان میں جو یوٹیوب پر ایڈ چلنے تھے وہ ہماری ویڈیو ہم لوگوں نے دیکھ رہی تھی وہ ہمیں ملنے سے بات چار سو ملین ڈالر آ رہے تھے دو ملین ڈالر اس سال انڈیا میں آئے ہیں کیوں کیوں کہ وہ پہلے سے ان کے بیننگ کلچر نہیں ہے پہلے سے وہاں یوٹیوب چل رہی ہے اتنا پیسہ کمارا ہے اتنا ان کی جی ڈی بی ہے وہ گروہ کرنے ہے یار بڑا افسوس ہوتا ہے ایسی خبریں سن کے ایسے کلپ دیکھ کے یہ ایک جج ہے وہ فینڈ ہوا ہے اتنی دنیا فینڈ ہو رہی ہے ٹی وی چینل ہیں جو اتنے کومیڈی کے جو پروگرام میں ان پر اتنی دنیا ہے یہ انہوں نے ڈوپلیکیٹ بنائے ہوتے ہیں امران خان کا شباز شریف کا اور نواز شریف کا وہ سارے فینڈ ہو جائیں سارے بند کر دو کوئی پچھ نہ بولے کوئی کسی کو پچھ نہ کہے ٹوانٹی ٹوانٹی میں ہر چیز جو ہے بین کر دو ہر بندہ فینڈ ہو رہا ہے میں بڑی چیزوں سے فینڈ ہو رہا ہوں میں سب کو مار دوں ساری اپلیکیشن جس پہ میری ویڈیو آ رہی ہے جس پہ اگر بندہ مجھے بورا کہہ رہا ہے میں اسے بیان کر آتا ہوں بس یہ یعنی نا کوئی حضر یہ بس یہ بہت بڑی زیادتی ہے ہمارے ساتھ نہیں پاکستان کے لاکھوں یوٹیوبر ہیں جس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی روٹی روزی جڑی ہوئی ہے ان کے گھر کا نظام ان کا چولا جلتا ہے تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ کسی ایک کی وجہ سے پورے یوٹیوب کو بیان کیا جا رہا ہے اور یہ ملک جوانہ تباہی کی طرف لے کہ جا رہا ہے ہماری قوم کو ہو جانا ہے اتنے بندے جو ان کی روزی روٹی جوڑی ہوئی ہے آپ کی آپ کے ملک کی ایک نومی جو ہے وہ اس سے جوڑی ہوئی ہے آپ کو نہیں پتا چاہ رہا یہ الگ بات ہے لیکن سب کو جوڑا ہوا ہے اس نے پہلے ہم جو ہیں ہم صرف ہمارا الگ سے آگری کلچر کا بزنس تھا ایک دو الگ سے بزنس تھے ان سے انکم آ رہی تھی وہ روزی روٹی جوڑی ہوئی تھی لیکن جو یوٹیوب سے انکم آ رہی ہے وہ بھی تو ہم یہاں انویسٹ کر رہے ہیں یہاں لگا رہے ہیں ہم اپنا بزنس پر آ رہے ہیں ہم مزید ٹریکٹر سید رہے ہیں جو ایگری کلچر ہے اس پر نئے ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں کس کے وہ کس نے کھانی ہے یہاں ہی لگنی ہے اس ملک میں لگنی ہے جو بار کم آتا ہے وہ آدھ ادھر بھیجتا ہے آدھا ادھر لگاتا ہے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہیں لوگوں کو تو ہم احتجاج کرتے ہیں اس کا سخت احتجاج کرتے ہیں ہمارے جتنے یوٹیوب بروائی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ احتجاج کریں اور ہم جج صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو غلط ہے اسے رپورٹ کریں اسے بہن کریں یوٹیوب کو بہن کرنا نہایت ہی غلط بات ہے اب یہ احتجاج نہ کیا بات نہ کی تو یہ وہی پبلی والا اور دوسری اپلیکیشن بہن ہے وہی حساب ہونا ہے ہم کچھ بھی بندہ کرنا چاہے کچھ پیچھنیٹ کرنا چاہے لیکن یہ کچھ نہیں کرنا چاہے بہت بہت برائی ہے ہم نہیں ہر بندہ ڈیس آٹھ ہو رہا ہے ہر بندہ ڈیس آٹھ ہو رہا ہے دیکھیں جس بندے نے اتنی محنت کی ہے ہم نے پہلے ایک سال پہلے جو آنا دوزار سترہ میں ہم نے بنایا تھا چینل ہمارا چینل ہا یوٹیوب پہ جیو ہمارے سانگھ اس پہ ہم نے اتنی زیادہ محنت کی وائنز بنائی کومڈی سکیٹس بنائی اتنی زیادہ محنت کی تو لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا ایک سال ڈیڑھ سال محنت کی نہیں ہوا لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری ہم نے اپنا ہماری اگری کلچر فیل تھی ہم نے نہ اس کا چینل بنایا شکین جات الحمدللہ اللہ کی رحمت سے وہ کامیاب ہوا بڑی کامیابی کے بعد ہمارا چینل ایک اچھے مقام پہ جا رہا ہے اس کے ساتھ ہم نے شروع کیا جات ٹریکٹر موویز اور ساتھ جس پہ آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ شکینیاں جس پہ ہم ولاگنگ کرتے ہیں تو دیکھیں اب ہم اتنی دیکھیں ہم تین چینل رانکہ رہے ہیں ہمیں کتنا دیکھیں ڈیٹا کٹھا کرنا پڑتا ہے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کتنا ٹائم دینا پڑتا ہے تو اگر یہ اب ہماری اتنی سالوں کی محنت جو ہے یہ ایک پال میں ضائع کر دیں گے تو کیا ہوگا یہ بہت زیادتی ہے یہ نہایت بری بات ہے یہ فیس بک کو بھی کریں بہن کیونکہ جو آپ نے ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھی ہے فیس بک پہ کہیں نہ کہیں ہے ہر جگہ ایک کسٹوں میں نہیں ماریں ایک دفعہ سارا کچھ ختم کر دیں اور بس بیٹھ جائیں آرام سے کچھ نہ کریں یہ یاد اور اس کا کوئی عرض نہیں ہے اور جو ہمارے سارے ویوور ہیں ان کے لیے سوری یاد ویڈیو تھوڑی لیٹ بن رہی ہے بڑے ہم جذباتی تھے تو ہم نے اس وقت شوٹ کرنے کا سوچا شام کا ٹائم ہو گیا ہم ابھی ادھر فیل میں تھے باہر تھے اپنے دوسرے چینل کی ویڈیو بنانے کے لیے آئے تھے ساڑھے ساتھ ہو گئے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ والی نیوز چار رہی ہے تو تو ویڈیو بناتے بناتے ہیں وہیں سے ہم نے جو ہنا ویڈیو سٹارٹ کر لیا ہے اس وجہ سے شام کا وقت ہے تو بہت افسوس کے ساتھ یہ بہت غلط بات ہے ہمیں بہت صدمہ ہے اس چیز کا اور ہم جو ہنا جد صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ کام ختم کیا جائے غلط بندے کو پکڑا جائے اور باقی جو ہنا ان کے خلاف ایسے قدم نہ ٹھائے جائے تو اگر ویڈیو یہ یوٹیوب نہ بہن ہوئی کچھ دن تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اگر ہو گئی تو پھر ہمیں شکریہ اللہ حافظ